بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز صلوات جماعت نحم مطالعہ پاکستان باہم نمبر پور جو ہر جمعہمان جس پر بیعت ہوگی ہو طریقے پاکستان میں خواتین کا کردار تو عزیز صلوات جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا میں پاکستان کے پسپردہ جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ خواتین میں جس قدر برپور انداز میں حصہ لیا وہ کسی بھی صورت کم نہیں ہے تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی کیا میں پاکستان کے لئے جدوجہد میں برابی کا ساتھ دیا ان میں آج ہم ان خواتین پروشن جا لیں گے جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو پاکستان کے عام اس طویل جدوجہد کا سمر ہے جو مسلمانہ نے برسید نے اپنے لیدہ قومی تشکس کی فائدت کے لئے شروع کیا کیا میں پاکستان کی جدوجہد اس عظیم جدوجہد میں برسید کی مسلم خواتین نے بھی لازوال کربانیاں دیں ان خواتین میں مادر ملت محترمہ قادمہ جناب بیگم مولانا محمد علی جہر بیگم سلمہ تصدر حسین بیگم شاہ جہاں آرہ بیگم برانا یاکتری خان بیگم جی اے خان بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر بیگم دیدی اراح بیگم حمدن کمال دین بیگم فرق حسین بیگم زرین سرپراز فادمہ بیگم بیگم مکارن سا جیسی عظیم خواتین نے اس میں بڑھ کر کر حصہ لیا جن کی بدولت پاکستان کو آزادی ملی اور یہ خواتین ہیں ان کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قادم میں کیا ہیں انہوں نے کس طرح جو ہے طریقے پاکستان میں حصہ لیا یہ بیس کی سنی میں عملی اور معاشر تعلیمی سیاسی میدان کی جانبر سرگرم اور لیڈرک کارکن تھی انہوں نے نہ صرف عام گریلو عورت میں سیاسی شہر میدار کیا بلکہ لیڈا ملی تشخص کی تحریک کا جذبہ بھی مجاہد کیا ان میں سے چند خواتین تحریک پاکستان میں قابل زکر ہیں نمبر ون میں ہے مہتما فادمہ جناح جنہوں نے پاکستان کی جدو میں قائد ادم کا برپور ساہ دیا مسلم خواتین کی بیداری میں آنکردار دا گیا وہ آل ایڈیا مسلم ری کی وہ متحرک مہمبر تھی نمبر دو ہے بیغم سلمہ صدق سین نے مسلم ری کے شعبہ خواتین کہ قیام کے بعد مسلم خواتین کو مسلم ری کی دکن بنانے کی مہم میں بچڑ کر حصہ دیا مارچ انیس سو چالیس میں لاہور میں جو مسلم ری کے جلاس پر شدکت کے لیے آنے والی سیاسی رہنماؤں کی بیغمار اور خواتین وفروت کی بیزبانی کا شرح بھی ان کو حاصل ہوا بیغم شایستہ کرن جو مسلم فیڈریشن تنظیم کی روئرواں تھی اس سمانے میں اس نوزوان گھٹیوں کو منظم کرنے میں اس کا اہم کردار دا کیا اس لئے اس کے بار نمبر ہے لیگم رانہ ایف طریق خان جو پاکستان کی پہلی ختم نے اول پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاکت طریق خان کی لیگم تھی انہوں نے کیام پاکستان کے بعد مہاجین کی بہالی کی خدمات انجام دی وہ سندھ کی پہلی ختم گورنر تھی پاکستان بننے سے قبل آدمی عورتوں کی ایک تنظیم آل پاکستان ویمنز اسوشییشن قائم کی وہ ہالین اور اکلی میں بھی پاکستان کی صفیر رہ چکی ہیں طریقے پاکستان کی رانوما بیگم اولانہ محمد علی جہور نے اپنی خوشدامن بی امہ کے ہمراہ طریقے خلافت میں بڑھ کا حصہ لیا انہوں نے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں میں بھی سیاسی شعور بیدار کیا اس کے بعد بیگم جہارہ شاہ نواز کا ہم ذکر ضرور کریں گے لامہ یوپال کے یہ گہرے دوست بریسٹر شاہ نواز کی اہلیت تھی انیس سو پیس میں گول بیز کانفرنس میں سکت کے لیے لندن گئی پھر دوسری اور تیسری گول بیز کانفرنسوں میں بھی انہوں نے خواتین کی نمائن بھی کی تو عزیز صلوہ یہ پاکستان بنانے میں جو خواتین کا کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے کوئی بھی شعبہ آٹا بھی لے لیں جب تک خواتین جو ہیں بندوں کے شانہ بشانہ ان شعبوں میں حصہ نہیں لیتی وہ شعبے ترقی نہیں کرتے تو عزیز صلوہ یہ طرح مانا ہے جو تابیتاں تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار اس کوئیسن کو یاد کی لیے گا اللہ حافظ